پر سے آپ کو اگا کر سے چلیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں آپ کی خواہشیں مان لی گئی ہیں ڈریکٹرز نے فیصلہ کر لیا ہے ڈراما سیئل عشق جادوانی جس میں وہاج علی اور یمنہ زیدی ساتھ ان کے مہرہ خان بھی ہوگی اکٹھے ہوگی اس رامے کی کمپلیٹ سٹوری بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مہرہ خان وہاج علی کا ٹیچر ہوں گی یونیورسٹی میں اور یمنہ زیدی کلاس فیلو ہوں گی اب وہاج کو اپنی ٹیچر سے بھی محبت ہوگی اور اپنی کلاس فیلو سے بھی محبت ہوگی اب دونوں کا ٹارگٹ بہاج ہوگا وہاج یہ گریب گرانے کا رول ادا کر رہا ہوگا جس میں وہ ایک گریب ہوگا یمنہ بھی اس سے محبت کرتی ہوگی اور اس کی ٹیچر بھی اس سے محبت کرتی ہوگی اب دونوں کے درمیان یہ کلیش ہوگا اور وہاج کو کون حاصل کر پائے گا اس کے لیے آپ کو ڈراما سیئل عشق جادوانی دیکھنا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے یہ ڈراما عشق جادوانی کب ریلیز ہوگا اور کتنے کب سے لگنا شروع ہوگا اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ وہاج علی کو پسند کرتے ہیں تو کمنٹ کریں اگر آپ یمنہ زہدی کو پسند کرتے ہیں تو لائک کریں اگر آپ کو ان دونوں کی جوڑی بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو لائک اور کمنٹ کے بٹن کو ضرور بتائیں اور اگر آپ ماہرہ خان کو جانتے ہیں کیوں نہیں جانتے ہوں گے پاکستان کے ایک فیمس ترین ایکٹر ہیں اور بہت خوبصورت ایکٹر ہیں اگر آپ ماہرہ خان کو پسند کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ان کے بارے میں بھی بتائیں اور اگر آپ انڈیا سے پاکستانی ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا پاکستان سے یہ بھی کمنٹ کر کے آپ نے ہمیں بتانا ہے کیونکہ پاکستانی ڈراماز کو انڈیا میں بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے اور ہم نے اپنے تمام انڈین بائیوں بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو پاکستانی ڈراماز کو اتنا پیار اور اتنی محبت دیتے ہیں اور آپ کی محبت کی ہی وجہ سے پاکستانی ڈراماز ایسے بنایا جاتے ہیں جن میں انڈین کلچر کو بھی دکھا جاتا ہے کیونکہ لوگ بہت شوق سے پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہیں اب تمام لوگوں کے اس پیار کا بہت شکریہ تو ہم بات کریں اپنے عشق جادوانی ڈرامے کی تو ڈریکٹرز اس فیصلے پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ تیرے بن کے بعد لوگوں کی بہت زیادہ خواہش تھی میرب اور متسم کے فینس کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اب یہ دونوں کسی نئے ڈرامے میں اکٹھے جلوا کر ہوں کیونکہ ان کا کپل بہت کمال کا ہے اور بہت اچھی ان کی کمیسٹری ہے اور انڈرسٹیننگ ہے تو آپ لوگوں کی اس بات پر ڈریکٹرز قائل ہو چکے ہیں اور اس ڈرامے کی شوٹنگ کا سٹارٹ کر دیا گیا اس سے پہلے واہج علی کا ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ خان کے ساتھ آنے والا ہے آپ لوگوں کو یہ تمام ڈرامے بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں بس آپ لوگ اس ڈرامے کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ناظرین اگرامی یہ بڑی خبر سے ہم نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے کہ واہج علی کا یہ ڈراما سپر ڈپر ہٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ مہرہ خان بھی ہوں گی اور یہ ڈراما بہت ہی عوسم اور کمال کا ڈراما ہوگا اگر آپ لوگ اس ڈرامے کو سچ میں شدہ سے انتظار کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور آپ پاکستانی ڈرامے کتنے شوک سے دیکھتے ہیں وہ ہم نے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کیا آپ پاکستانی ڈراماز کے فین ہیں آپ کے اس پیار کا اس محبت کا بہت شکریہ اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کی دیا اور بیل آئیٹرکن کو بھی دبائیے تاکہ کوئی بھی لیٹس نیوز آپ لوگ مس نہ کر سکیں کوئی بھی لیٹس نیوز آئے ہم آپ کو فوری اور اسی وقت بتایا کریں گے کہ اب پاکستانی ڈراما کس ڈائنیمکس میں جا رہا ہے اور کس طرز پر جا رہا ہے کس ڈریکشن میں جا رہا ہے اس اندسٹری میں کیا نیا ہونے والا اس تمام کی تفصیلات ہم آپ کو بخبر گھنٹا پہ گھنٹا ہر جب تک جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی خبر آئے گی ہم آپ کو اسی وقت اگاہ کریں گے ویڈیو بنا کے آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ بہت بڑی خبر بہت بڑی خوش خبری آپ کو بتاتے چلیں کہ تیرے بنوالی جوڑی یعنی کہ وہاج علی اور یمنہ زہدی اکٹھے نئے ڈراما سیریل میں آ رہے ہیں جس کا نام ہے عشق جادوانی اور ان میں اس کے ساتھ مہرہ خان بھی ہوگی وزید معلومات سے پہلے آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ وہاج کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا یمنہ کو یمنہ کے لئے لائک کریں اور وہاج کے لئے کمنٹ کریں جبکہ مہرہ خان کے لئے کمنٹ میں ہر میں لازمی بتائیے گا ناظرین گرامی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ عشق جادوانی ڈراما سیریل بہت جلد ریلیز ہونے والا ہے تیرے بن کے فینز کا کہنا تھا کہ وہاج اور یمنہ کے کپل کو دوبارہ کسی ڈراما میں اکٹھا لائے جائے تو ڈریکٹرز نے آپ لوگوں کی شاید بات سن لی ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں اور خواہش پوری ہو چکی ہے کیونکہ ڈریکٹرز نے ڈراما سیریل عشق جادوانی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس میں وہاج علی یعنی کہ مرتسم اور میرب دونوں اکٹھے ہوں گے اور پاکستان کی نامور ادھاکارہ دیا سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ پاکستانی ڈراما کو انڈیا سے جو پیار دیا جاتا ہے اس کا بہت شکریہ پاکستانی ڈراما نہ صرف پاکستان بلکہ انڈین لوگ بھی بہت زیادہ شوک سے دیکھتے ہیں اور ہمارے تمام انڈین بائیوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت زیادہ شکریہ تو آپ کو اس ڈرامے کی ڈٹیل بتاتے چلیں ناظرین گرامی اس ڈرامے کے ٹوٹل اپیسوڈز کتنے ہوں گے یہ ڈراما کب ریلیس ہوگا اس کی تمام تفصیلات آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو فراہم کریں گے تیرے بین اس وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور اب لوگوں کو انتظار تھا کہ میراسم مرتسم اور میرب جیسا ایک ڈراما اور آئے تاکہ لوگ اپنی زندیوں میں انٹرٹیننگ لا سکیں تو اسی بات کو مد نظر تاریخ میں پہلی بار مہرہ خان وحاج علی اور یمنہ زیدی ایک ہی ڈراما سیئل میں اکٹھے جلوہ گر ہونے کو تیار ہیں ناظرین ارامی ہم آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ وحاج علی یمنہ زیدی اور مہرہ خان تیرے بین ختم ہونے کے بعد ناظرین کو بہت زیادہ انتظار تھا کہ وحاج اور یمنہ یعنی کہ میراسم کی جوڑی دوبارہ ٹی وی سکرین پر آئے کسی نئے ڈرامے میں اکٹھے تو لوگوں کی ان خواہش کو ڈریکٹرز نے پورا کر دیا ہے اور آپ تمام لوگوں کے لیے نیا ڈراما سیریل جادوانے عشق بہت جلد ریلیز کیا جانے والا ہے اس ڈرامے کی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ وحاج علی اور یمنہ زیدی کو دونوں ایک دوسر سے محبت کرتے ہوں گے لیکن وحاج علی بعد میں دوکہ دینے کے بعد ماہرہ خان سے شادی کر لیں گے اور اسی سٹوری کو آگے لے کر جایا جائے گا اس پہ وحاج علی کو ایک گریب گرانے کا شخص بتایا جاتا ہوتا ہے جس سے دو امیرزادی ہیں جانی کہ یمنہ زیدی اور ماہرہ خان دونوں ہی محبت کر رہی ہوں گی وحاج ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہوگا اور ماہرہ اور یمنہ بھی اس کے ساتھ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ ہی ہوں گی اور اس سے محبت کی وجہ سے ماہرہ خان اس کی ٹیچر ہوگی اور یمنہ زیدی اس کے ساتھ کلاس فیلو ہوگی اور اس ڈرامے کی کاس سٹوری ہم نے آپ کو بتا دی یہ ڈرامہ کب ریلیز کیا جائے گا اور اس کے ٹوٹل اپیسوڈز کی تعداد کتنی ہوگی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں مزید معلومات دیں گے تو ناظرین گرامی تیرے بین کی سوپر ڈوپر ہٹ فیمس ہونے کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ انتظار تھا کہ وہاں جیمنہ کوئی اکٹھے ڈراما کریں اور اب تو ساتھ میں ماہرہ خان بھی آگئی ہیں تو ماہرہ خان کے ساتھ تو ویسے بھی پاکستان کا جو ایکٹر کام کرے وہ تو سوپر ڈوپر ہٹ جاتا ہی ہے ماہرہ خان جیسی ورسٹائل اوسم ایکٹر پاکستان میں آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی ماہرہ خان نے جتنے بھی ڈرامے کیے سوپر سے ڈوپر ہٹ اس انڈسٹری کو ماہرہ خان ڈرامے دیتی جائیں گئیں اور ان کے ڈرامے سوپر ڈوپر ہٹ ہوتے گئے یہی وجہ ہے کہ ماہرہ خان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے تیرے بن جتنا فیمس ہوا تیرے بن جیسا ڈراما فیمس پاکستانی انڈسٹری کا سب سے فیمس ڈراما بن چکا ہے کیونکہ تیرے بن کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ تیرے بن کو صرف یوٹیوب پر ہی دو ملین جبکہ ٹک ٹوک انسٹرائگرام پر جو اتنی ریلز وغیرہ بنیں شوٹس بنیں ان کے کل ویوز ملا کر اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو تیرے بن ٹین پوائنٹ سیون بلین ویوز کو ٹچ کر چکا ہے تیرے بن کی اوورال اپیسوڈز بہت ہٹ گئے فیمس گئے ٹھرٹی ٹھرٹی ملین پلس ویوز آئیں اور یہ پاکستان کا سب سے زیادہ ہٹ جانے والا ڈراما ہے تیرے بن بہت آسم اور اب اپنے اختتام کی جانب یعنی کے اختتام تو ہو ہی چکا ہے تو آپ کو عشق عشق جادوانی عشق جادوانی کے اپیسوڈ پہلے کا کتنا انتظار ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے پہلے اپیسوڈ کی سٹوری آپ کو بتاتا چلوں کہ اکتوبر کی حسین شام دل رہی تھی پرندے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے ہوا میں بڑھتی ہوئی نمین اس شام کو مزید حسین بنا دیا تھا ہوا کی تیزی سے کھڑکی کے پردے ہلنا شروع ہو گئے تھے ہوا میں بڑھتی ہوئی نمین اس شام کو مزید حسین بنا دیا تھا اسے ہلکی سی سردی کے احساس ہوا لیکن آج اتنے دنوں بعد وہ فرصت نکال کر یوں ہی جائے نماز پر سر جکائے بیٹی تھی اسے اچھا لگتا تھا رب کے آگے خاموش بیٹنا کیونکہ وہاں اسے ہمیشہ ایک الگ سا سکون محسوس ہوا تھا وہ اللہ سے انجان نہیں تھی لیکن اتنے قریب بھی نہیں تھی یاد رہا تو وقت نکال کر اجلت میں نماز ادا کر لی ورنہ نہیں کبھی کوئی فرق ہی نہیں پڑا آج کالس سے چھٹی تھی اس لئے اس نے امی کی ڈانٹ پر ساری نمازیں ادا کی اللہ کی کچھ ماہ میں پیپرز ہیں کیا ہوگا پلیز مدد کرنا پلیز بڑی خودگرز ہو دل نے سرگوشی کی میں نے کیا کیا تمہیں اللہ صرف اپنی ضرورت کے وقت ہی یاد آتا ہے دل نے بے رکھی دکھائی ہم وہ خاموش ہو گئی بات تو ٹھیک تھی لیکن بادل گرجے تھے امی نے آواز لگائی وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر اٹھ گئی جائے نماز رکھ کر دوبرتہ ڈیلا کیے وہ امی کی طرف لپکی آبھیا بڑی تھی اس سے چھوٹی محنور دونوں سیرت و صورت کے اطبار سے منفرت تھی محنور دودیا رنگت کی حامل اور آبھیا عام سے نقوس تھی لیکن اس کی آنکھیں گہرے سمندر کی طرح گہری اور خوبصورت تھی آبھیا ایم ایسی کی طالب علم اور محنور سیکنڈیئر کی تھی ان کا خاندان اتنا وسیع نہیں تھا ایک پھوپی تھی جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ میں مقیم تھی جی امی آپ کو کچھ کام تھا پانی کی بوتل موں سے لگاتے ہوئے اس نے پوچھا چندہ مجھے لگ رہا ہے بارش ہوگی تم لون سے کپڑے اتار لاؤ میں ذرا آٹا گوند لوں اچھا میت جاتی ہوں اور بوتر رکھ کر لون میں آگئے موسم بہت خوش ہوار تھا جیسے یہ شام اپنے ساتھ سکون اور خموشی لیے ہوئے اس سے اکتوبر کا موسم ہمیشہ صحیح پسند تھا باہیں فلائے اس نے سردی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی کہ اچانک بادل گھر جائے اور بوندہ باندی شروع ہو گئی وہ کپڑوں کے لئے اندر شریع آئے کپڑوں کو امنی کے حوالے کر کے اسائنمنٹ کا سو کر اس کا موڈ بگرا اتنے اچھے موسم میں بھلا کون اتنا کام دیتا ہے وہ بڑھ بڑھائی کہ تب ہی موبائل کی گھنٹی وڈی زویا کا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت بکھری موبائل کان سے لگائے وہ اپنے کام میں مصروف تھی زویا یار کام بہت ہے تیرے بغیر یہ مجھ سے نہیں ہوگا آ جانا پلیس لہجہ التجایا تھا میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی بائی کو کچھ کام تھا اور میں نے سوچا چل دوسرے ملوں گی پھر واپسی پہ اسی کے ساتھ آ جاؤں گی زویا نے ایک سانس میں ساری بات کہہ دی چلو پھر آ جاؤ موبائل رکھ کے وہ کچن میں آ گئی زویا اس کی کالج کی دوست تھی وہ پچھلے چار سال سے ساتھ تھی اس نے آہبہ کے اچھی دوست کی طرح مدد کی آہبہ کو بھی اس سے بہت محبت تھی زویا شوخ قسم کے تھی سب میں گل مل جانے والی اور آہبہ قدر اس سے برقص اس نے موسم کی نویت کے مطابق پکوڑے اور سنیکس بنا لیے اور زویا کی پسندیدہ آئس کریم منگوا لی تقریباً آدھے گھنٹھباز زویا آ گئی کمرے میں بیٹھی پکوڑے کھاتے ہوئی وہ دونوں آسائنمنٹس بنا رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ چپ چاپ آسائنمنٹس بناتی رہی ان کی آسائنمنٹس بہت زیادہ تھی اور انہیں اپنا سارا کام بھی ختم کرنا آئی تھا اور وہ اپنا کام ختم کرنے میں مہوے دم تھی اور وہ مشکل سے اپنا کام ختم کر رہی تھی وہ اس کام ختم کرنے کے بہت کوشش کر رہی تھی کہ وہ جل سے جل اس کام کو ختم کر لیں کیونکہ اس کام کو ختم کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا وہ سپیڈ سپیڈ اور تیزی تیزی سے دونوں اپنا کام لکھ رہی تھی اچھا آبی سنو کل کوئی فری لیکچر ہے کیا مجھے شہیر سے مولنا ہے زویا نے مسوم شکل بنائی آبی وہ میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہا اچھا اب تم نے کیا کہہ لیا بچارے کو آبیا نے گورا زویا مسکرا دی کہاں سے لگتا ہے تمہیں بچارا تم جیسی چڑیل کو برداشت کرتا ہے کیا یہ کم ہے گنیمت ہے آبی نے اسے چھیڑا بھئی اب تمہیں برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات تو ہے نہیں مجھے تو اکیس توپوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے اس نے شہیر کے حوصلے کی ادعاد دی ہاں نہ ان توپوں کو مومت تمہاری طرف کر دوں گی زویا اس کی طرف چپٹی آبی کی بچی تجھے میں بتاتی ہوں رکھ ذرا وہ چرائی آبی قوم چھوڑ کر باگی بچاؤ بچاؤ شوکت علی آبی آوازیں لگانے لگی ہاں رکھ ذرا یہ جناب شوکت علی کون ہے زویا کو تعجب ہوا ارے وہی شوکت علی اے ٹی وی کے ڈراما سیریل کا ہیرو آبی نے آنکھ ماری ہائے شوکت علی دیکھو یہ ظالم عورت مجھے کھا جائے گی بچاؤ مجھے نہیں میں تو کہتی ہوں آج تو اس کے باپ کو بھی آواز زیلو مت چھوڑنے نہیں لگی تمہیں آہیا باغتی ہوئی شت پہ آگے مسلسل باغنے سے سانس اکھڑ نہ لگا زویا نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا اب بتاؤ کہاں جاؤ گی بچ کے زویا نے ہاتھوں پر قریفت مضبوط کی اسے پتا تھا وہ اب زیادہ زویا سے پٹنے والی ہے اس لئے موقع دیکھ کر خود ہی اٹھیار دا دی میں اپنے دوست کو بتاؤں گی تم مجھے تنگ کرتی ہو میری جان ہے وہ تمہیں چھوڑنے نہیں لگی آبی نے دو نمبری آنسو بہاتے ہوئے کہا بس یہ سننے کی دیر تھی زویا نے آبی کو خینچ کے گڑے لگایا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ کہ نہیں سکتا دیر ہاں میں مر گئی تب کا پتہ نہیں بکواس کندہ تو عادت ہے محترمہ کی روٹی جو حضم نہیں ہوتی اس نمو میڑا وہ وہی کھڑی تھی موسم کیتنا پیارا ہے نا زویا میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا مجھے اسی نہ کم نہیں تم نے تو مجھے زندگی کا مطلب بتایا ہے مجھے سکھایا حفاظ میں چاہتی دوستی کا بغیر زندگی کچھ نہیں کاش سونی اور مہیوال دونوں لڑکیاں ہوتی بچاری سکون سے ملتو لیتی نہ روز ہماری طرح آئی بیاں بھی موقع دیکھ کر شروع ہو گئے چلو تم پھر شروع نہ ہو جانے ایک سو دس طفعہ تمہارے موں سے ان کے قصیدے سن چکی ہیں اب تو ان کی روحیں بھی کامتی ہوں گی پلیز اب اپنی فلوسفی بند کرو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ جب تمہارے پرانے زمانے کے پرانے قصے اور اپنا اتنا دماغ نخبایا کرو پلیز زویا نے ہاتھ چوڑتے ہوئے اس سے یہ بات کہی پاکہ سے کچھ بھی نہیں کہی ممول کے مطابق وہ جوگنگ کے لیے پارک میں موجود تھا شام کا وقت تھا آوازیں نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ اپنے کام میں مہوے گم تھا اسے اپنے کام کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہی نہیں تھا وہ اپنا کام کرتا اس کام سے فارق ہوتا اور پھر دوبارہ وہ وہی کام کرتا اور یوں وہ اپنے کام میں مگن سا ہی رہتا اسی وجہ سے اسے دنیا سے کسی اور سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں وہ چپ چاپ اپنے کام میں مگن رہتا ممول کے مطابق وہ جوگنگ کے لیے پارک میں موجود تھا شام کا وقت تھی کبھی پتوں کے گرنے کی آوازیں تو کبھی کسی پلی کے میاؤں کی کانوں میں ہنڈری لگائے وہ کسی سے بات کر رہا تھا نہیں انجم کمپنی کا پروڈنٹو بابا دیکھ لیں گے زیا کمپنی کو میں کھوڈ ڈیل کر لوں گا وہ ویسے بھی مجھے خسکے ہوئے لگتے ہیں اچھا فاہد مجھے زیا کی فائل بجوا دینا میں ریڈ اوٹ کر لوں گا خموش اور باسر طبیعت کا حامل وہ حسن رضا کا لادلا اکلوتا بیٹھا تھا دہنوں بہنوں سے بڑا شکل و صورت سے بھی وہ پیارا تھا اچھا فاہد مجھے زیا کی فائل بجوا دینا پلبر میں کسی کو سہر کر دیتی اس سے منسلک حلسان اس کی اپنی زندگی میں مجود کی پہ فخر کرتا تھا معاشرہ کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کے وزنس کو باہو بھی سنبھال رکھا تھا اسلام آباد کی سٹکیں سے بہت پسند تھی کیسے وہ اپنے اندر کوئی گہرائی راز لیے بادل کر دیتے اور موسم کو خراب ہوتا دیکھ کر وہ گھر کی طرف لوٹا ہے گھر آ کر وہ فریش ہونے چلا گی کچھ دیر بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی آج شام کے کھانے میں اس کا منپسند کورمہ بنا تھا انیلا بیگم اپنے بیٹے کے لاد اٹھاتے نہ دھکتی وہ اپنی بہنوں کے لاد اٹھاتے نہیں دھکتا تھا آنیا اس کی چھوٹی بہن جو کہ دکھنے میں بزاہ چھوٹی تھی لیکن باٹوں سے پٹاکا انوشی آنیا سے بری سلجی اور سمجھا آنیا ہمیشہ اپنے بائی کے ہاتھ سے ہی کھاتی تھی آنیا لابیگم لاکھ منع کرتی کہ آنیا اب تم بڑی ہو گئی ہو خود کا آیا کرو لیکن وہ دہائے زدی اپنی ہر بات ملما کی چھوٹی تھی وہ ابھی ہاتھ میں نوالہ لیے آنیا کے مو کھولنے کا منتظر تھا آنیا سوری نہ فلیز اس نے کان پکڑے آنیا نے تو کچھ بھی سننے کے لئے تیار نہیں تھی بھائی آپ ہر بار ایسے کرتے ہیں آنیا میں سوری آنیا پرومس کل تو نہیں ہاں پرسو تم جہاں کہوں گی ہم ضرور چلیں گے وہ سوچتے ہوئے بھو رہا تھا پکڑا نہ آنیا نے چاہت بری نگاہوں سے بھائی کو دیکھا یس مائی ڈیئر اور رومان دی سب نشان کا کھانا بڑے مزید سے ایک ساتھ کھا رہا زویا یہ بتاؤ شہیر سے واقعی پیار کرتی ہو آنیا نے انجی کوئی نگاہوں سے پوچھا کیا تمہیں شک ہے اس نے تصدیق جائے نہیں وہ تو میں ایسے ہی پوچھ رہی تو کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے نہیں تو کیا کروں میں کیا کروں لیکن جو باعزت مرد کیونکہ وہ میرا بہت خیار رکھتا ہے مجھے ہٹ نہیں کرتا اور سب سے بڑھ کر میری بہت عزت کرتا اس نے بڑے مان سے جواب دی لیکن جو باعزت مرد ہوتے ہیں وہ رشتہ گھنگے کی آتے ہیں رشتے کو حلال بناتے ہیں اور اس سے عزت کا محبت کا مان تو خود بخود ہی رہ جاتا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارا کوئی مان نہیں رکھ گئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہمیشہ سے ہی اچھا ہی رہے گئے محبت کا مان ابھی انہیں سمجھانے والوں دماغ خراب کرنے لگی ہے میرا میری بھی بکواس اس کے سامنے بند نہیں ہوتی ابھی یا تم نے فیل فلسفی شروع کر دی اتنی گہری باتیں کہاں سے رہتی ہیں زویہ کو قفت ہوئی تمہیں محبت نہیں ہے تم جانتی ہونا زویہ نے رسان یہ سے کہا کس نے کہا مجھے محبت نہیں مجھے اپنے والدین سے محبت اپنی ماہی سے محبت ہے اور اپنی چڑیل دوست سے بھی بس فرق دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتا ہے اچھا اممہ جی اس نے سر جھکا کر ہار مانی اور کہا کہ اب اپنی ٹون ٹون بند کرو چلو اب نیچے مجھے اسکریم کھانی ہے مجھے پتا ہے تم نے منگوائی ہوگی یہ منگوائی ہے چلو آ جاؤ آئس کریم مکھاتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی آبیا کو بڑے گور سے دے سکتی کون کہہ سکتا ہے یہ وہی لڑکی ہے جو بہت خموش رہتی تھی اور کلاس میں پریزنٹیشن دیتے ہوئی بھچی جاتی تھی کیا ہوگا اس لڑکی کا اس کا ذہن اسے سوچ رہا تھا آبیا نے نگاہوں کی تپش مشوث کی تمہارے ساز زندگی کوپسور لگتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے پلیش یمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہنا اور رہی بات میری تو مجھے کچھ نہیں ہوتا تم ہونا ساتھ اچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں یہی سوچ رہی ہوں میں فقط تمہیں ہی تو جانتی ہوں بہت اچھی بات ہے مہتب زویا نے مصرہد آبیا کی طرف چالی اور دوبارہ اپنے کام میں مصرف ہوتا کھڑکی کے اس بار رات تھی گہری کالی رات جس کے بعد حسین صغیرہ تھا خوشی نوبر کون جانے ان دونوں کے لئے قسمت کے دامن میں کیا تھا لکھنے والا تو بہترین لکھ چکا تھا لیکن بہترین کے لئے بدترین سے تو گزرنا ہی پڑتا ٹوٹنا پڑتا ہے اور ٹوٹنے سے بہت دھرت ہوتا ہے جیسا کوئلہ جننے پہ تندر بنتا ہے اور پتھت تراشنے پہ ہی ہیرہ بنتا ہے جس کی چمک ہر ایک کی آنکھوں کو مات دے دے اس طرح ان کو بھی آزمائشوں پرہ سفر ترپیت جس سے وہ انجان تھی وہ سفر جہاں آزمائش امید کی کنوں کے ساتھ پیا سے ہونٹوں کو بھی جلسہ دیتی تھی وہ محبت جو محبت ہر محبت پر حاوی ہو جاتی رات کی بوندہ باندی نے صبح کے موسم کو خوشگوار بنا دیا تھا اور سورج میاں کی بادنوں کے ساتھ آنکھ مچولی جا رہی تھی وہ لائبریری میں بیٹھی پڑھائی میں مصروف تھی کیونکہ سپورٹس گالا کی وجہ سے آگی کلاسز اوف دی کیا یار ہر وقت پڑھائی آہیا کبھی تو ان کتابوں کی جان چھوڑ دیا کرو مدیہ تب سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے وہ چپ کر گئے اس نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور وہ بلکل خاموش سی رہی اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھا چلو تم نے کون سا مجھے سپون سے پڑھنے بھی دے رہی آہیا ہار مانتے ہوئی اٹھی وہ دونوں گرون میں آگے جہاں زویا اور باقی کلاس فیلوز تھی وہ دونوں گرون میں آ کر باتیں کرنا شروع ہو رہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے کیسے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا کر سکتے ہیں وہ ہر چپ کر کے بیٹھی رہیں اور کیا کہیں گی اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ بلکل خاموش ہی تھی اور وہ دونوں بلکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی ان کے ہاں خاموشی بلکل تو آئی تھی اور وہ بلکل خاموشی کے ہاں بلکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی انہیں کچھ کہنا نہیں تھا وہ بلکل چپ تھی اور خاموش سے زیادہ خاموش تھی اور ان کے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور بول تو سکتی تھی کہاں فرنسا دیا تو نے مجھے زویا کی بچی پہلی اور دوسری رکاوٹ آسان تھی جو اس نے آسانی سے پاس کہہ دی لیکن اگلی اس کے لیے مشکل تھی آبیات تم کر سکتی ہو ریحان نے بھی حوصلہ بڑھایا وہ آگے بڑھتی اور پھر رک جاتی پھر واپس جاتی اور پھر آگے آتی لیکن اس سے نہیں ہو پا رہا تھا وہ دور کہیں کوئی بڑی چاہت کے ساتھ اس کو نرم و گرم نظروں کے حسار میں لیے ہوئے تھا چہرے پہ بکھرے بال پسینے میں بیگا چہرہ اور دوپ کی وجہ سے گلابی ہو چکے گال اسے نکھا رہی تھی عجیب لڑکی ہے کردیا رہی ہے وہ کھڑا سوچ رہا تھا کوئی آج کے زمانے میں کیسے ایسا ہو سکتا ہے یار یہ تو بہت زیادہ بولنے والی اور ذتی سی لڑکی ہے اسے کوئی چھپ کر واو جا کر یہ کیا ٹاؤن ٹاؤن لگا رکھا ہے اور خموشیوں سے زیادہ خاموش تھی اسے زیادہ بولنا بلکل نہیں بسند تھا اور اس کے ہاتھ بلکل خل تھی اسے مزید نہیں بول گئی تھا اسے بلکل چپ چاپ رہنا تھا اور اسے کچھ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہنے تھا اور شاید اس کے لیے جینے کے لیے زندگی یہی بہتر تھی کہ اسے خاموش رہ کے گزارنے تھا وہ خاموش رہتی اور اسے لگتا کہ شاید زندگی خوبصورت ہے اور وہ خاموش ہی رہتی اس کے ہاں خاموش رہنا اسلوب تھا اس کے ہاں زیادہ بولنا ایک عملی فطر نہیں تھا وہ زیادہ بولنے کو ایک ترجمانی سمجھتی تھی اور وہ زیادہ چیخنے کو اپنی خراب حالق کا ذمہ دار سمجھتی تھی اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا وہ جو کرتی عجیب کرتی وہ جو لکھتی عجیب لکھتی وہ جو بولتی عجیب بولتی اور وہ کیا کر سکتی تھی اس کے پاس کرنے کو تو کچھ تھا ہی اس کے پاس جینے تو کچھ دوست تھے اور وہ ہی جو دوستوں کے ساتھ زندگی کی خوشیاں نہ پہنگی اس کے ہاتھوں میں دوستی کی کنے تھی اور وہ ان دوستوں کے ساتھ بے حد اور بہت زیادہ خوش تھی اس کے پاس جینے کے لیے جو کچھ بھی تھا وہ بہت منحصر تھا اسے جو بھی کرنا تھا وہ اپنے اصولوں پر قائم ایک ایسی لڑکی تھی جس کے ہاتھوں میں دنیا کے اسلوب اور گموں کو جاننے کے لیے کوئی دکھ تھا ہی نہیں اسے جیتنا تھا اسے دنیا سے اپنے ان تمام اصولوں سے جیتنا تھا وہ جیتنا چاہتی تھی وہ لڑنا چاہتی تھی اس میں لڑنے کا حوصلہ تو تھا لیکن وہ کیسے کرتی کیونکہ اسے ہرانے کے لیے ایک طرف دنیا کھڑی ہو سکتی اور وہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنی دوستوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی وہ اکیلے لڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اکیلے لڑنا اس کے لیے نامناسب سا ہوگی وہ اکیلے کسی سے جیتنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے لیے اکیلے جیتنا ایک ناممکن عمر تھا اگر وہ اکیلے جیتتی یا اکیلے لڑتی تو وہ اپنی دوست کے بغیر اکیلے کیسے جیت سکتی تھی وہ اکیلے نہیں جیتنا چاہتی تھی وہ اپنی دوست کے ساتھ وہ اپنے اس سے بے بنا محبت کرتی تھی اور وہ اسی کے ساتھ زندگی کے تمام خوابوں کا متعلیہ کر چکی تھی اس کے خوابوں کی اہمیت یہ تھی کہ اس کے ہاں اپنی دوستی اس قدر کمال اور رہت اندیس رشتہ تھی کہ اسے اپنی دوست کے ساتھ زندگی گزارنا سب سے حسین لگتا تھا اور اس کے بعد اب کیا کر سکتے اور اس کے بعد اب کیا کہہ سکتے اور اس کے بعد وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہیں ان کے پاس اب جینے کو کچھ زیادہ نہیں تھا ان کے پاس سسنے کو کچھ اسنا اسنوب نہیں تھا اور وہ دنیا کے گموں میں اپنے ہاسوں کو ملوانا چاہتی تھی وہ جیتنا چاہتی تھی اس کے پاس خوشیاں نہیں تھی اس کو جیتنا تھا وہ جیتنے کی خواہش رکھتی تھی اس کے پاس جیتنے کی تونہ تھی اس کو ہارنے کی آردو مار ہی نہیں سکتی تھی اس کے لئے دنیا ایک دولت تھی اور اس کے لئے طاقت ایک شہرت تھی اور اس کے ہاں حسرت ایک دخواہ تھی اور اس کے ہاں حسرت ایک بناوا تھی وہ اپنی خواہشوں سے آر پار دنیا کے تمام اسلوبوں اور اسلوبوں سے بے خبر کسی دنیا کے سامنے بے بس چپ کر کے بیٹھی ہوئی اسے خاموش رہنا نہیں تھا اسے جیتنا تھا وہ دنیا سے لڑنا چاہتی تھی اس کے ہاں بغاوت سے بلکل آدھی نہیں تھی وہ اپنی دوست کے ساتھ ہی اتنا چاہتی تھی اسے ہر حال میں جیتنا تھا اور اسے ہر حال میں اسی کے ساتھ جیتنا تھا وہ تنہیں لڑنے کا آدھی نہ ہی نہیں تھی اس کے پاس تنہائی اپنی دوست کے بغیر زندگی کا ایک بہت بے سورہ سا عمر تھا اس کے پاس اپنی دوست کے بغیر جینا شاید ناممکن سا عمر تھا اس کو یہ کہنا کہ آپ کن اصولوں کی بنیاد بنا کر جیتنا چاہتے ہیں آپ انہیں اصولوں کی بنیاد پر ہار بھی تو سکتے ہیں آپ کیسے دنیا سے لڑتے ہیں آپ کے لئے اگر لڑنا اتنا ہی آسان تھا تو آپ کیسے جیتے ہیں آپ کو جیتنا ہے تو ان اصولوں کے سامنے سب کے سامنے ہی جیتنا ہے خیر نہ لڑا تھے خیر نہ لڑا وہ اپنی دوستوں کے ساتھ آباد تھی اور وہ اسی شہر کیے فرسودہ پاسی تھی اس کے ہاں جیت کی تقلب تھی اور وہ جیتنا چاہتے تھے وہ کیسے کر کے جیتی اس کے لئے یہ مندرجہ زیل تھا اور سب سے اہم اس کے لئے جیتنا ہے کیونکہ جیت زندگی کے ان تمام خوشیوں کو اور ان تمام اصولوں کو ناپے دیتی ہے ان تمام چیزوں سے محبت کو بنیاد فراہم کرتی ہے ان تمام چیزوں کو اسلوب دیتی ہے ان تمام چیزوں سے عشق و برکی اس بنیاد کو قائم کر دیتی ہے اور اس کے ہاں اگر کوئی بنجر ہو بھی ہے تو وہ محبت میں اس کی بنجاریت کو ختم کر دیتی ہے لیکن اس کے ہاں کون سے اصول اس کے ہاں کون سے اقلوب اور اس کے ہاں کون سی دولت ستم کا اقلاب کہ وہ کیا جانے وہ کیا جانے وہ خاموش تھی کیونکہ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ کپول لب آزاد ہیں تیرے کہ کیوں کر وہ بولے اس کے ہونٹوں کو سی دیا گیا تھا کہ یوں کہ وہ اگر بولتی تو اس کو کھاٹ دیا جاتا اس کے لفظوں کو روک لیا جاتا کیونکہ ظہار رائے کی آزادی پر اور سوچوں پر ایک پابندی قائم ہے ایک پابندی قائم ہے اور اس سوچ کو اس پابندی کو روکنا ہی تو دنیا کا کام ہے لیکن نہیں ہم اس سوچ کو کبھی رکنے نہیں دیں گے ہم اس سوچ کو جتوا کر ہی رہیں گے ہم اس سوچ کو بہروں پر کروا کر ہی رہیں گے ہم اس سوچ کو دانستان نہیں نادانستان نہیں جیسے بھی کر کے ہم اس سوچ کو باسی بننے سے روکیں گے ہم اس سوچ کے فضل سے کیا ہے تکرا جائیں گے ہم لڑ جائیں گے ہم پھر جائیں گے ہم جیت جائیں گے ہم قلب کو اپنا جائیں گے اور ہم اس قلب سے لڑنے کے لیے دنیا پر سے تکرا جائیں گے اور یہ تکرانا تمہیں کو مبارک یا جیتنا تمہیں کو مبارک ہم جیتے ہوئے میں سے ہیں ہم تم کو ہرا جائیں گے ہم تم کو ہرا جائیں گے کیونکہ ہم ہی تو جیت ہیں ہم ہی تو جیت ہیں تمہیں بھارے ہوئے سفر کے وقت کشتے سفر کے وقت سافر جبکہ ہاتھوں میں جیتوں کے سوا کچھ نہیں اور ہمارے ہاں بہر و بر کی منزل ہے تمہارے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کلم سے کون سے اسکول دوٹے ہیں ہمارے بہروں پر دوٹے ہیں تمہارے شہر دوٹے ہیں اور شہروں سے جا کر کہہ دیجئے کہ قیامت مٹ آؤ ہمارے جلد دوٹے ہیں ہمارے ذہن نہیں دوٹے ہیں اور ہم جیت گئے تم سے تو اقلیت کو ہرا دیں گے اکثریت کے آئے ہم سب تم کو بھی بتا دیں گے اور یہ دنیا جیت کو ہے احترام ہر حاصل کرنا بھی ہو تو ہر شخص کی زندگی کہ اس قلب کا احترام واجب ہوتا ہے جن پر اصولوں کو قلب دی جائے جن پر اصولوں کو قلب دی جائے جن پر اصولوں کے دلوں پر چوٹے ماری جائیں جن کے اصولوں کے دلوں پر ساری قلب دی جائے وہ ہارتے نہیں ہیں وہ جیت جاتے ہیں وہ اٹھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ان کے باس جیت نہ ہوتا ہے وہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہوتے وہ جیت کر رہتے ہیں وہ جیت کر نکھاتے ہیں وہ جیت کے رہیں گے وہ جیت کر دکھائیں گے اور ہم تم کو یوں ہی بتائیں گے جو سرے باداد اسواد نہیں کر کے دکھائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جیت گئے اس لوگ ٹوٹ گئے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہمارا اس ڈرامے کی اختام ہونے کچھ جا رہا ہے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئیں تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا